بنیہ کی ساری نعمت ہے میں اللہ نے عطا کیا اور جو سب سے قیمتی دولت ہے اور جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ایمان ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مجھے امید آپ سب خیر جیسے ہوں گے تو آپ سب سے بجاری سے ایک چھوٹا سا بچہ دے تقریباً آٹھ سے سات آٹھ سال کا ہے جو ماسہ لخوب صورت حمدہ بیان کیا ہے اس لاحی بیان تو آپ لوگ سے بجاری سے اس بچے کے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور دوستو اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیر کریں تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو فاقوظ باللہ ابن شیعان واجیب بسم اللہ ورحمن ورحیم غوظ اعظم بمنے بسرسامہ مددے قبلہ دی مددے ققبہ ایمہ مددے قادریم نعرے غوظ اعظم بیزنم دمز شرخ احمد رضاقہ قطبہ عالم بیزنم آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہیں قدس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو دول کرو آدھی و بارگاہ سلم السلام علیہ وسلم دنیا کی سالی نعمتیں اللہ نے عطا کی اور جو سب سے قیمتی دعولت ہے اور جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ایمان ہے اور جو یہ ہائے سینوں میں ایمان کی شما ہمارے حضور نے جلائی ہے اسے دنیا کی کوئی بھی آدھی بجا نہیں سکتی اسے دنیا کی کوئی بھی دعولت خرید نہیں سکتی کیونکہ ہم نے خود کو بادار مصطفیٰ میں بیٹھ رکھا ہے بھائی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہم اپنی جانو مال کو جنت کے بدلے اللہ کے حوالے کر دیا سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان کی جانو مال کو خرید دیا ہے آج جو ہم دلیل و رضوہ ہو رہے ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فروان سناتا ہوں آقا قریب اشارت فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھو کے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے آقا قریب نے اشارت فرمایا نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری دلوں میں وحم کا مرض پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وحم کیا ہے آقا قریب نے اشارت فرمایا دنیا سے محبت اور مون سے نفرت اگر آپ دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب لکھنا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں لگا دو کیونکہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرتے ہیں سب کچھ نبی کے لیے تمہار اللہ سبحان اللہ کیا بات مصاللہ تم بھی ذرا مکراج کو جاؤ پھر کہنا ہن جیسے تھے جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہن جیسے تھے گنکڑ سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہن جیسے تھے دوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا ہن جیسے تھے اگر آپ اپنا پوچھا روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اچھی طالبیت ضرور دینے ہوگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحلا والد والدہ نحلا اب دل من عدا بن حسن والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو عطا کرتا ہے اس میں سب سے اچھے چیز امتہ تعلیم اور تربیت ہے لہذا آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کچھ دیں یا نہ دیں اچھی تعلیم اور تربیت ضرور دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر ہماری ماں خاتون جنت فاطمت الزہرہ کی کردار میں ڈھل جائیں اور ہمارے باپ حیدر کررہ کی ساجی میں ڈھل جائیں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں امام حسین کی جانشی بنتی ہوئی نظر آئیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم بچے جو دیکھتے ہیں سیکھ جاتے ہیں جسٹے ہیں سیکھ جاتے ہیں مجھے بتائیں اگر آپ بے نمازی ہوں گے تو ہمارے اندر نماز کی محبت کیسے پیدا ہوگی اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اندر سچ کی عادت کیسے پیدا ہوگی اگر آپ فلم اور گانے دیکھیں گے تو ہمارے اندر حیاء اور پاکستگی کیسے پیدا ہوگی اور آخر میں میں اس بات پر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں ہمارے مقصد خالق کی بعدد اخلوق کی خدمت ہمارے مقصد خالق کی بعدد اخلوق کی خدمت وما علینا البلاہ والمبین السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ماسال اللہ تو اس بچے نے کیا بہترین پیغام دیا ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ دو یا مد دو مگر اچھی تعلیم جرور دو تو اس بچے نے بہت کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھے ہوں گے بہت اچھا بیان کیے ہیں تو آپ لوگ سے گجاری سے دوستو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو اس سباب کے لیے سے تو پھر ملتے ہیں کسے اور ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ